ویلکم ڈیئر آکارڈز سواگتہ آپ کا آؤٹ پوسٹ مووی میں مووی کی شروعات میں سائنٹسٹ ہنٹ کو دکھاتے ہیں اسے ٹاؤن کے باہر ایک سنسان جنگلی علاقے میں کچھ کام ہوتا ہے وہ اپنے کام کے لئے ایک سولڈرز کی ٹیم کو ہائر کرتا ہے اور اس ٹیم کا کیپٹن ڈی سی اس پارٹ کا ہیرو ہے ڈی سی اور ہنٹ مل کر ایک بار میں بیٹھ کر اس بارے میں بات کرتے ہیں اور دو دن میں ختم ہونے والے اس پروجیکٹ کے لئے ڈی سی راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر اگلے ہی دن ہنٹ کے ساتھ اس کی بتائیوی جنگل علاقے میں جاتے ہیں اس کی ٹیم میں کل ملاکر چھے سولڈرز ہوتے ہیں سبھی لوگ ایک ٹرک میں بیٹھ کر جنگل والے راستے سے جارے ہوتے ہیں پھر اس ٹاؤن کے بھار جنگل کے پاس والے ایک راستے میں وہ گاڑی روکتے ہیں وہاں سے وہ آگے پیدل چلتے ہیں تب ہی اچانک ان کے سنگل میں کوئی پرولم آتی ہے اور ایک سولڈرز کے ریڈیو میں کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں اور اس سے سبھی ڈڑ جاتے ہیں اور وہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اب کچھ دیر بعد اس آواز کے جاتے ہی سبھی اٹھ کر چلنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انہیں ایک انڈرگاؤنڈ کا راستہ دکھائی دیتا ہے ہنٹ ڈی سی سے کہتا ہے کہ میرے کام کو ختم کرنے تک ہم اس انڈرگاؤنڈ جگہ پر سلکشد رہ سکتے ہیں لیکن وہ راستہ بہت ہی پرانا ہوتا ہے اس لئے ڈی سی سولڈرز سے کہتا ہے کہ اس راستے کو چیک کرو کہ وہاں پر کوئی پرولم تو نہیں ہے پھر اس کو گھیڑتے ہی ڈی سی سولڈرز سے ہنٹ کو سنبھالنے کو کہتا ہے اور خود اس انڈرگاؤنڈ کے راستے میں جا کر چیک کرتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہے اور وہاں کوئی پرولم نہیں ہے یہ جانتے ہی وہ سبھی کو وہاں بلا لیتا ہے اور سبھی وہاں آتے ہیں پھر ڈی سی ہنٹ کو ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھنے کو گئیتا ہے اور وہ انڈرگاؤنڈ کے دروازے کو ڈھونڈ کر اس کو کھول دیتا ہے پھر سب سے پہلے ایک سولڈر نیچے جا کر چیک کرتا ہے لیکن وہاں کافی اندھیرہ ہوتا ہے پھر وہ اپنے دو سولڈر جارڈر اور تکتہ روگ کو اوپر ہی پہلے دینے کے لئے کہتا ہے اب سبھی نیچے جاتے ہیں اور وہ سبھی الگ الگ ہو جاتے ہیں دو ایک طرف جاتے ہیں اور دو سولڈر ایک طرف ڈی سی اور سینٹسٹ بیچ والے راستے میں جا کر سیڈیوں سے نیچے جاتے ہیں نیچے بلکل بھی روشنی نئی ہوتی اور کافی اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے وہ ٹارچ مار کر ایک ایک جگہ کو چیک کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں اسی سمیں اوپر پہرہ کرنے والا جارڈر ایک پیڑ کے بچے کسی روشنی کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس طرف شوٹ کر دیتا ہے اب بندوق چلنے کی آواز کو سن کر سارے سولڈرز انڈرگاؤنٹ سے اوپر آنے لگتے ہیں وہ ہنٹ کو مہی رکنے کو کہتے ہیں اور سبھی اوپر آ جاتے ہیں اور شوٹ کرتے رہنے سے اچانک ان کے ریڈیو فریکوینسے میں پھر سے کوئی عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں اور اسے بند کرتے سمیں سولڈر مکائے کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے اب جارڈن اس ٹیم کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ مکائے کے ٹریٹمنٹ کرنے لگتا ہے اسی سمیں باقی کے سولڈرز ٹارگیٹ کو ایم کر کے شوٹ کرتے رہتے ہیں لیکن سامنے سے کوئی ریسپونس یا آواز نہیں آتی اور وہ شوٹ کرنا بند کر دیتے ہیں پھر ڈی سی تکار توب کو روشنی آنے والی جگہ پر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر چیک کرو کی کیا ہے وہ جا کر چیک کر کے آ بھی جاتا ہے اور ان کو ایک چونکانے والی خبر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کسی انسان کے ہونے کا کوئی لکشنی نہیں تھا اور نہیں وہاں پر کوئی بندگ چلانے کی کوئی نشانی تھی اب یہ سنگٹ سبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ دور تک دیکھنے پر بھی وہاں پر کوئی نشانی نہیں ملی تو وہاں پر گولی کس نے چلائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہاں کچھ تو گڑ بڑھ ہے اور یہ سمجھتے ہی وہ سیفٹی کے لیے اس انڈرگاؤنڈ سے کچھ ہی دوری پر بومز رکھ دیتے ہیں اور ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی وہاں آئے گا وہ اس بوم کو پار کر کے ہی پھنس جائے گا اور وہ اس کو پکڑ لیں گے پھر سولجرز پھر سے انڈرگاؤنڈ میں جا کر وہاں چیک کرنے لگتے ہیں تب ڈی سی اور ہنٹ نیچے ہونے والے کمرے میں ایک جنریٹر کو دیکھتے ہیں ہنٹ اس جنریٹر کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اور اسی سمجھے اوپر کارٹرز اور میکائے جب ایک کمرے میں چیک کر رہے ہوتے ہیں تب ایک کافی ڈیڈ بوڈی اس کے ڈھیر کو دیکھ کر بلکل اس سنو جاتے ہیں اور اس ڈھیر میں سے ایک ڈیڈ بوڈی اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے اور یہ دیکھ کر ان دونوں کا تو پسنہ ہی چھوٹ جاتا ہے اور وہ چلا کر جورڈن کو وہاں بلا لیتے ہیں اور ان کی آواز کو سن کر باقی کے سولجر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر وہ سبی کو بتاتے ہیں کہ ان ڈیڈ بوڈی اس کے ڈھیر میں صرف ایک ہی انسان زندہ ہے اور پھر بھی اس انسان کو باہر نکال کر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ ایک بھوت چڑے بھی آتمی کے طرح بلکل بھی حل چل کیے بھی نہیں بیٹھا رہتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ آتمی اکلہ یہاں زندہ کیسے ہے اور تبھی سولجر پرائر ڈیزی ہنٹ اور جورڈن کو اس انڈرگاؤنٹ کے کمرے میں لے کے جاتا ہے وہ دکھنے میں ایک آفیس روم جیسا ہوتا ہے اور وہاں ایک سکرین کے پیچھے دیوار پر ایک بڑا لوگو دکھائی دیتا ہے اب اس کو دیکھ کے روے کہتے ہیں کہ یہ تو جرمن کی ایسس ٹیم کا سمبل ہے یعنی کہ انڈرگاؤنٹ بنکر بھی ایسس ٹیم کا ہی ہے تب جورڈن ہنٹ سے کہتا ہے کہ میں نے ایسس ٹیم کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے میں نے سنا ہے کہ اس ٹیم نے دھیڑ سارے سونے کے چیزوں کو انڈرگاؤنٹ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے اور کیا تم اسی سونے کی خود میں یہاں آئے ہو اس سوال کو سن کر ہنٹ اس کو دیکھ کر ایک سمائل دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر مکائے اس کوما پیسنٹ کو زبردستی اٹھا کر اسے ایک چیئر پر بٹھاتا ہے اور وہ باکس میں سے چیز بورڈ نکال کر ایک ٹیبل پر اگتا ہے پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ کر چیز بھی کھلنے لگتا ہے اور دونوں کے موبز خود ہی چل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے باکس میں سے کوئی جرمن کوئن ملتا ہے اور اسے دیکھتے سمیں وہ غلطی سے نیچے گر جاتا ہے اور جب وہ جھک کر اس کو نکالنے جاتا ہے تب وہ اس کوما پیسنٹ کے نیچے ایک بوٹس پہنے ہوئے کسی آدمی کو دیکھتا ہے اور ترانت وہ اپنے پیچھے سے ایک بندوق لے کر اس کو شوٹ کرنے کے لئے ملتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا پھر سپنا اور تب وہاں ڈی سی آتا ہے اور وہ مقائے سے کہتا ہے کہ پیچھے کی اور ایک ریڈیو روم ہے اور وہ کام کر رہا ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کے لئے تو وہاں جاؤ اسی سمیں ہنٹ وہاں کے آفیس روم کو چیک کرتے سمیں وہ ایک کبر کو دیکھتا ہے جس میں کافی چابیاں رکھی ہوتی ہے وہ اُن میں سے ایک چابی کو نکال کر اُن سے ایک بند کمرے کو کھول کر دیکھتا ہے اور اس کمرے میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور وہاں کی لائٹس آن کرنے پر وہ اندر ایک بڑی مشین کو دیکھتا ہے اور اُسے دیکھتا ہی اس کی چہرے پر بہت بڑی خوشی جلگتی ہے پھر وہ جلدی سے اس مشین کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے پاس ہونے والی ایک چھوٹے کتاب کو نکال کر اس کو چیک کرنے لگتا ہے اس بک میں اس مشین کو کیسے چلانا ہے اس کی پوری جانکاری دی گئی ہوتی ہے پھر وہ کسی کو یہ میسیج لکھ کر بھیجتا ہے کہ میں نے اس مشین کو ڈھونڈیا ہے اب بتائیے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے پھر وہ اپنا لیپٹوپ کنیٹ کر کے اس آفیس سے ملی بھی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھنے لگتا ہے اور اسی سمیں اسی رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تب اس دروازے کی کسی آواز کو آنے سے ہنٹ اٹھ کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کو کھول نہیں پاتا اور اسی سمیں اسے پھر لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر زور زور سے سانسی لے رہا ہے تب وہ ڈر کر اچانک مڑ کر دیکھتا ہے پر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تب ہی ڈی سی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور اس مشین کو دیکھ کر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تب ہنٹ کہتا ہے کہ یہ ہم جیسے سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت بڑا بردان ہے ڈی سی کہتا ہے کہ مجھے سائنس پر زیادہ بھروسطہ تو نہیں ہے لیکن تم اس کے بارے میں مجھ کو سمجھاؤ اور تب ہنٹ کہتا ہے کہ یہ پونٹ جرم کے بارے میں ریسرچ کرنے والی مشین ہے یہ مشین مرے بے انسانوں کو پھٹ سے زندہ کر دیتی ہے اسے کئی سالوں پہلے ایک سائنٹسٹ نے بنایا تھا اور وہ سلیشن کھوجنے کے آخری شٹیز تک پہنچ چکا تھا اور لوگ اس سکتہ سے اس کی ریزلٹ کا انتظار بھی کر رہے تھے لیکن مشین کو آخری بار ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے اس ریسرچ کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اس کے سارے ڈاکومنٹس کو بھی مٹا دیا اور پھر بعد میں اس لیبل کی کوئی ریسرچ نہیں کی گئی اور یہ ریسرچ وہیں ادوری رہ گئی یہی نہیں اس مشین سے آرٹیفیشل الیکٹرومینٹک فیلڈ کا نرمان کیا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کئی سولڈرز پر یہ ریسرچ کر کے انہیں کسی دوہ کا انگیشن لگا دیا اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس الیکٹرومینٹک فیلڈ میں رہنے سے یہ سولڈرز کافی پاورفل ہوں گے اور انہیں آسانے سے مارا نہیں جا سکے گا اتنا ہی نہیں بلکہ اس الیکٹرومینٹک فیلڈ کے ایریا میں کوئی بھی الیکٹرومینٹی ڈیوائز کام نہیں کرتا اور اسی لئے ہمارے ریڈیو فریکوینسی میں دو بار کچھ عجیب آبازیں سنائی دی گئی تھی اب یہ سبھی باتیں سننکر ڈی سی کہتا ہے کہ مجھے ان ساری باتوں پر کوئی بشواہ سہیے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں جارڈر نے کمرے کی تلاشی لے رہا ہوتا ہے تب ہی پاس والے بیسمنٹ کے کمرے سے کوئی آواز آتی ہے اسے شک ہوتا ہے اور وہ ایک بندو کے ساتھ آواز آنے والے کمرے میں جاتا ہے اس کمرے میں ڈیڈ بارڈی اس کا ٹھیر پڑا ہوتا ہے اور اس کمرے میں لائٹ بہت ہی ڈیم ہوتی ہے پھر جب وہ آواز آنے والے جگہ پر مڑ کر دیکھتا ہے تب اس روم کے کونے میں ایک ڈیڈ بارڈی اکلی بیٹھی ہوتی ہے تب جارڈر نے اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم زندہ ہو اور تب اس کے پیچھے سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں اور وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پھر سے اس ڈیڈ بارڈی کی طرح مڑ کر دیکھتا ہے تب بھی وہاں کوئی نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ کوئی اٹھ کر اس کی پیچھے سے بھاگ کر آرہا ہے اور وہ پھر مڑ کر دیکھتا ہے تب بھی وہاں کوئی نہیں ہوتا اب اس سے ڈرک کر وہ اس کمرے سے بھاگی جاتا ہے پھر وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں کومہ پیشنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس بارے میں وہ سب ہی سے بات کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کو سیریسی نہیں لیتا اور اس کا مزاق اڑھانی لگتے ہیں اور پھر اس سے غصہ ہوکار جوڑن باہر چلا جاتا ہے پھر مکائے ریڈیو روم میں چیک کرنے جاتا ہے اور وہ کوئی بٹن کو پریس کرتا ہے تب ہر جگہ زور زور سے میوزک بجنے لگتا ہے وہ میوزک کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندی نہیں ہوتا اور غصہ میں ڈی سی اسے چلا کر میوزک بند کرنے کو کہتا ہے تب ہی مکائے اس سسٹم کے پلک کو کھنچ کر نکال دیتا ہے لیکن پھر بھی میوزک بندی نہیں ہوتا اب اس سے وہ بہت ہی چیٹ جاتا ہے اور اس کو جیک کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ مشین شوٹ ہو کر بگڑی بھی یہ اب اندیرہ ہو چکا ہوتا ہے اور انڈرگاؤنڈ کے اوپر پہرہ کرنے والے دو سولڈرز آس پاس وچ کر رہے ہوتے ہیں اور تب انہیں آسمان میں اڑتے ہوئے ایک ہیلیکاپٹر کی آواز آتی ہے اور وار ٹینکرز کی بھی ان کو آوازیں آتی ہے تب سبھی سولڈرز وہاں کر اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے چار اور اچانک بجلی جیسا کچھ چمکنے لگتا ہے اور وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور سولڈرز انہیں تیجی سے شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آواز کو سن کر دی سے بھی اوپر آ کر ساتھ جوائن ہو جاتا ہے لیکن ہنٹ بینہ کسی ٹینشن لیے اس مشین کو ٹھیک کرنے کا کام امانداری سے کر رہا ہوتا ہے اور سولڈرز کے شوٹ کرتے سمیں اچانک وہاں پر توفان آ جاتا ہے اور اس سے لڑ کھڑا کر سبھی اپنے اپنے جگہ پر چھپ جاتے ہیں اب کچھ دیر بعد توفان چنا جاتا ہے اور وہ بجلی کے روشنے بھی بند ہو جاتی ہے اور اسی سمیں وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے سولڈرز تکتہ رہو گائب ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہو کر سوچتے ہیں کہ وہ ایسے کسے گائب ہو سکتا ہے تب ہی ایک سولڈرز دوسری طرح بھا کر دیکھتا ہے تو انہوں نے جو بوم سیٹ کے تھے اس کے پاس ایک عجیب طریقہ کا ڈالر ملتا ہے اور وہ اس کو لے کر ڈی سی کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھار سے کوئی اندر نہیں آیا اور تکتہ رہو بھی وہاں پر گیا نہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ڈی سی پریشان ہو کر نچھا جاتا ہے تب جوڈن اس کے پیچھے بھا کر آ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے پہلے جب مکائے کے ہاتھ پر گولی لگی تھی تب میں نے اس کا علاج کر کے گولی کو باہر نکالا تھا لیکن یہ کوئی بندوں کی گولی نہیں ہے اور یہ گولی دور سے نہیں بلکہ ایک دم پاس سے چلائی گئی ہے اور اب وہ سیفٹی سرکل سے تکتہ رہو کا گائب ہونا بھی ایک پیر نورمل ایکٹیویٹی ہے اور پھر بڑے غصے میں کہتا ہے کہ اسی سے یہ ساری پرولمز شروع ہوئی ہے اور اس کو بندوں دکھاتا ہے تب وہ اپنی آنکھوں کی مومنٹ سے ڈی سی کو دیکھتا ہے اور یہ سین بہت ہی ڈرابنا دکھائی دیتا ہے پھر ڈی سی اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور ہنٹ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہاں چلنے والی باتیں بلکل بھی نورمل نہیں لگ رہی ہیں میرے ٹیم نے اب تک ایسی امانوے چیزوں کو انبہم نہیں کیا ہے اور تب ہنٹ وہاں سے ملی بھی ایک ویڈیو کو پلے کر کے دکھاتا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ اس جگہ کو یودھ کے سمیں کسی ریسرچ کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور یودھ میں جیتنے کے لیے سولجرز کو کچھ الگ ترکے کے ٹریٹمنٹس دے کر انہیں سوپر پاورفل بنایا گیا تھا اور انہیں یودھ میں شامل بھی کیا گیا تھا اب یہ سب دیکھ کر ڈی سی کو وشواسی نہیں ہوتا اور وہ چونکر بیٹھا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہیے اور اب ہم سب یہاں سے نکل رہے ہیں تب ہنٹ کہتا ہے کہ تم لوگ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کرنا ہی جا سکتے میں نے اس مشین کے بارے میں میسج بھیز دیا ہے دوسری ٹیم یہاں پہنچنے والی ہے اور ان کی آنے تک تم لوگوں کو یہاں پر رکنا ہوگا اور جب سے تم اس پروجیکٹ میں شامل ہوئے ہو تب سے تمہاری فیملی پر بھی نظر رکھی گئی ہے اور اگر تم لوگ بیچ میں یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری فیملی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور یہ سنکر ڈی سی بہت ہی غصے میں آ کر ہنٹ کو مارنے لگتا ہے تب ہنٹ کہتا ہے کہ اس مسئبت میں صرف تم لوگ نہیں بلکہ میں بھی بھنس گیا ہوں اور میری بھی یہی حالت ہے اور جیسے سیکنڈ ڈیم پہنچ جائے گی تو تم لوگ جا سکتے ہو تب اس جنگل میں سے تک تاروب کی آواز آنے لگتی ہے اسے کوئی پریشان کر کے بہت ہی ٹارچر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے چلانے کی آواز آتی رہتی ہے اور اس سے باقی کے سولڈرز بلکل ہی حران ہو کر کھڑی رہتے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کر پاتے اور وہیں شانتی سے اندزار کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے چیکنے کی آواز بند ہوتی ہے اور سب سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے تب سولڈر بیوچے کی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی پیچھے سے مٹی سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے اور اس کے مو کو بند کر دیتا ہے اور سامنے سے کوئی دوسرا شخص آ کر اس کو چاکو سے مار دیتا ہے لگتا ہے تک تاروب بھی اسی طرح سے گائب ہوتا اب اگلے دن صوبے ہوتے ہی جوڈرن اپنی آنکھیں کھل کر دیکھتا ہے تب حیران ہو کر زور سے چلاتا ہے وہ مرے میں دونوں سولڈرز کو انڈرگاؤن کے باہر کھڑے رکھے بھی دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے تب مقائے کہتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے وہ ہم کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے اور یہاں آنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوگی اور پھر غصے میں آ کر ڈی سی وہاں سے نکلنے کا فیصل لیتا ہے لیکن ہنٹ کہتا ہے کہ اس سے ہم سب کو آگے پرولم ہونے والی ہے اور تب ڈی سی اسے اپنی بندگ دے کر کہتا ہے اسے سیفٹی کے لیے رکھ لو اور تم یہاں اپنا کام کر لو ہم سب نکل رہے ہیں یہ کہہ کر وہ سب ہی سولجرز کو نکلنے کے لیے لیڈی ہونے کو کہتا ہے اور اب ہنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے پھر جب ڈی سی باہر کی طرف چلنے لگتا ہے تب اچانک لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس میں کوئی کھڑا ہو کر لمبی سانس لینے لگتا ہے پھر لائٹس آن ہو جانے پر ڈی سی مڈ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور پھر ڈی سی ہنٹ کی موبائل کو لہانے کے لیے کارٹرز کو اس کے پاس بھیجتا ہے ہنٹ مشین پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی کارٹرز اس سے موبائل مانگتا ہے اور ہنٹ جب مڈ کر دیکھتا ہے تو وہ کارٹرز کے پیچھے کچھ دیکھ کر بلکل ہی شوق جاتا ہے اور اس کے ایکسپریشن کو دیکھ کر کارٹرز بلکل ستر کھونے لگتا ہے لیکن تب تک وہ زومبی اس کو پکڑ کر دیوار پر مار دیتا ہے اب اس کو دیکھ کر ہنٹ بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بندوق سے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ زومبی مرے بھی نہیں وہاں کھڑا رہتا ہے اور اس کی بندوق کی آواز کو سن کر سبھی سوڈرز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جب سبھی اس کو شوٹ کرنے لگتے ہیں تب وہ زومبی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اسے سبھی لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تب ہنٹ انہیں اس ایکسپریمنٹ کی ویڈیو پلے کر کے بتاتا ہے اور جب سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب پرائر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور ایک کپڑے میں پانچ نمبر لکھ کر بھاروں زومبی اس کو دکھنے جیسے جگہ پر اس کو لگا دیتا ہے اور یہاں ویڈیو دیکھتے سمیں مکائے ہنٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں وہی کام کر رہے ہیں اسی سمیں ویڈیو میں کچھ دیکھتے ہی جوڈن سب اس ویڈیو کو دیکھنے کو کہتا ہے ویڈیو میں اس ریسرچ کا لیڈر بن کر وہی کومہ پیشنٹ آتا ہے اور وہ جرمن آرمی لیڈر گوڈز ہے یہ سمجھتے ہی بھی سب ہی چونک جاتے ہیں اور تب پرائر ہے غصے میں جلدی سے جا کر گوڈز کے سر پر شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کا دیماغ پھٹ کر بہار آتا ہے اور پھر سب اس ویڈرز وہاں آتے ہیں اب یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے لیکن وہ اٹھ کر ان کی طرف چلنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر سب ہی حرانہ جاتے ہیں کہ یہ چل کیسے پا رہا ہے اور تب ہی اچانک لائٹ چمکنے لگتی ہے پھر کچھ دیرے میں لائٹ نورمل ہو جاتے ہیں اور روشنی آتا ہی گوڈز اور مکائی وہاں سے گائب ہو چکے ہوتے ہیں پھر سبھی لوگ جلدی سے انڈرکاؤنٹ سے اوپر آ کر دیکھتے ہیں تب مکائی کو مار کر اسے کے باندھے ہوئے کپڑے پر لپڑکا رکھا ہوتا ہے اور اس کی شیڑ پر نمبر چار لکھا ہوتا ہے تب جورڈان غصے سے ہنٹ کو پوچھتا ہے کہ تم نے ہم کو کیسی جگہ میں فسا دیا ہے تب ہنٹ کہتا ہے کہ اس مصیبت میں صرف تم لوگ ہی نہیں بلکہ میں بھی بھنس گیا ہوں جورڈان پوچھتا ہے کہ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے اور تب ہنٹ ان کو اس مصیبت میں لے جا کر کچھ جانکاری دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ مصیبت نے کام کرنا شروع کر دیا تو ہم ان کو فریز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کا یہاں سے 20 فٹ کی دوری پر ہونا بہت ضروری ہے ہمیں انہیں ٹرائپ کر کے اتنی دور پر لاکر کھڑا کرنا ہوگا اور پھر اس مصیبت کو ایکٹیویٹ کرنے پر ہی اس میں سے جو وائبریشن نکلے گی اس سے ان کو ہم فریز کر سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے کتنا سمیں لگے گا تب ہنٹ کہتا ہے کہ اس مصیبت کو ایسے بنایا گیا ہے کہ تین لوگ اس کو چلا سکے لیکن میں اس پر اکیلا کام کر رہا ہوں تو مجھ کو ٹائم لگے گا اسی لئے تب تک آپ سبھی کو صبر کرنا ہوگا اب وہ سبھی سولجرز ان نہ دکھنے والے چیزوں کو فسانے کے لئے ایک بڑی اپلان بناتے ہیں اب ہنٹ لگاتا ہے اس مشین پر کام کر رہا ہوتا ہے پھر رات وہ کافی اندیرہ ہو جاتا ہے اور سبھی سولجرز انڈرگاؤنٹ کے اوپر پہرہ کرنے ہوتے ہیں تب جیسا انہوں نے سوچا تھا ٹھیک ویسا ہی جنگل میں بجلی چمکنے لگتی ہے اور وہ سبھی سولجرز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ان کا لیڈر بن کر وہاں گارڈز کھڑا ہوتا ہے سولجرز ان کو شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ ان کے اور بھی قریب آنے لگتے ہیں اور تب ڈی سی ان کے سیٹ کیوئے بامز کو بلاسٹ کر دیتا ہے لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بامز کے بیچ سے ہی چل کر آ رہے ہوتے ہیں تب سولجرز دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جانے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ان کی پیچھے آئی رہے ہوتے ہیں تب سبھی سولجرز نیچے اتر کر انڈرگاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہے بھی ایک ایک کر کے اندر آنے لگتے ہیں پاس آتے ہیں اور ہنٹ اس مشین کو ٹھیک کر کے آن کر دیتا ہے اور اس میں سے ہائی وائبریشن نکلنے لگتے ہیں اور ان زومیز پر لگنے سے وہ بہو شکر گر جاتے ہیں پھر وہ تینوں چین کے سانس لے کر سوچتے ہیں کہ فائنلی ہم جید گئے ہیں اور اب وہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے ترنت نکلنا ہوگا لیکن تب ہی آچانک اس مشین میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر ہنٹ بھاگ کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیکن اسی بیچ مشین کے بند پڑھنے پر گوڑز اور باقی زومیز کی جانب واپس آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کر ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لڑائے میں جارڈن کے ہاتھوں فس کر بری طرح سے مارا جاتا ہے اور ڈی سی کے پیر پر بھی گہری چوڑا جاتی ہے اور اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اور وہ مشین ڈوم کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے ہنٹ اس مشین کو ٹھیک کرنے میں لگائی رہتا ہے اور ڈی سی گھائل ہو کر اندر بیٹھا رہتا ہے اب دوستوں آپ کے لئے ایک سوال ہے ہماری لائف میں یہ سب نہیں ہوگا لیکن ایک فن کے لئے پوچھتا ہوں اگر آپ ایسی سیچویشن میں پھنس کر ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا اپشن اے ان کی ہاتھوں مرنے سے اچھا ہے کہ میں خود کوئی شوٹ کر کے اپنی جان دے دوں اپشن بی میں اپنے اپنے اشواس کے ساتھ لگاتا اپشن سی میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہاری ٹیم کو جوائن کر رہا ہوں اور یہ کہہ کر بچ جاؤں گا اپشن ڈی آپ کا کوئی علاقی فیصلہ ہے تو کومنٹ کر کے اس کو ضرور بتائیے گا اب کہانی میں جاتے ہیں ہنڈ کافی کوشش کرتا ہے پھر وہ ڈی سی سے آ کر کہتا ہے کہ مشن کو ٹھیک کرنے میں اور بہت سمیں لگے گا اسی لئے اب یہاں سے بچ کر بھار نکلنا ہی سیئی ہوگا اس روم کے وینٹیلیشن کے راستے سے ہم بھار نکل سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہی ایک لاسٹ آپشن ہے تب ڈی سی کہتا ہے کہ مجھے اس استحتی میں تمہارے ساتھ آنا مشکل لگ رہا ہے اس لئے تم چلے جاؤ اور میں ان کو سنبھال لوں گا پھر ہنٹ دھیرے دھیرے رینگتے ہوئے اس وینٹیلیشن کے راستے سے آگے جانے لگتا ہے اور اسی سمیہ ڈی سی دروازہ کھول کر بھار نکلتا ہے اور ان سے لڑنے لگتا ہے لگن کچھ سمیہ بعد ہی وہ ان کی ہاتھوں فس کر بری طرح سے اپنی جان گما دیتا ہے اب ہنٹ رینگتے ہوئے جا کر اس وینٹیلیشن کے دوسرے انڈ تک پہنچ جاتا ہے اور بڑی مہنہ سے اس کے دروازے کو کھول کر وہ بھار کچھ جاتا ہے اور تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس ڈیڈ بارڈی کے دھیر کو رکھے ہوئے کمرے میں آ پہنچا ہے اور باہر گارڈز یونیفارم پہن کر اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے پھر اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ سولجرز کی دوسری ٹیم اس انڈرکاؤن میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اس ڈیڈ بارڈیز کے روم میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈیڈ بارڈی زندہ ہے اور باہر کھڑے ہوئے زومبیز کو دکھاتے ہوئے یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے آگے کیا ہوا اسے ہم مووی کے سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے جس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں اور فائنلی تھانکس ور وچنگ